حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے مزاج کی تھا ان کی طبیعت کو سمجھئے ان کی صیرت کے اناثر کیا ہے اس کو سمجھئے اور ان کی عظمت کیا ہے اس کو پہچانیے میں نے حضرت علی مرتضی کے نام کے ساتھ رضی اللہ تعالی عنہ ایک لفظ کا اضافہ کیا مثیل عیسیٰ ان میں حضرت عیسیٰ کی تھی ایک کیفیت پائی جاتی ہے مثال ہے وہ حضرت عیسیٰ کی بہتے عدلات اچھے بڑے پڑھے لکھے لوگ دینی مزاج رکھنے والے وہ بھی چونگ گئے آج تک یہ لفظی سنا یہ تو ان کے غالی عقیدت مندوں نے بھی کبھی آج تک اس کے بال نہیں کیا یہ تم کہاں سے لفظ لے آئے اسی لئے میں نے آج تک سے پہلے حدیث ایک پہی ہے یہ حدیث مصطد احمد میں ہے امام احمد ابن حنبل اپنی مصطد میں اسے لائے ہیں اس کے علاوہ مصطدرک حاکم میں ہیں کامل ابن عدی میں ہیں یہ تو ہیں جو اہل سنت کی کتابیں ہیں حدیثوں کی اور خود اہلِ تشیعوں کے ہاں نحج البلاغہ کا جو مقام ہے وہ آپ کو معلوم ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے خطبات آپ کے خطوط آپ کے فرامین آپ کی دعائیں یہ جمع کی گئی ہیں اس میں یہ کہ کوئی شد سمجھتا ہے کہ وہ مستند ہے کوئی سمجھتا ہے کہ نہیں اس کو چھوٹ دیجئے اہلِ تشیعوں کے ہاں اس کا مقام ہے قطبلاً مقام نحج البلاغہ کا تو نحج البلاغہ میں بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے یہ قول موجود ہے گویا کہ اس کی صحت پر اہلِ سنت اور اہلِ تشیعوں دونوں متفقیتوں میں وہ بات کہہ رہا ہوں کہ جس میں کوئی اختلاف اور افتراب نہیں یہ ایک حدیث ہے جو میں نے آپ کو پڑھ کر سنای یہ مستد احمد کی روایت ہے اور مشکاب خریف کے اندر بھی موجود ہے رعبی اس کے خود حضرت علی ہے رضی اللہ تعالیٰ میں نے آپ کو سنایا تھا پھر الفاظ سن لیجئے ایک دفع گوٹ سے سنئے عن علی رضی اللہ عنہ روایت ہے حضرت علی ابو ارتضی رضی اللہ تعالی عنہ سے قالا انہوں نے فرمایا قالا لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے یہ فرمایا حضور نے یہ ارشاد فرمایا خود حضرت علی سے انہیں خطاب فرماتے ہوئے کیا فرمایا فی کا وصل من عیسیٰ اے علی تمہارے اندر ایک مثال ہے عیسیٰ کی علیہ السلام اب وہ کیا مثال ہے کیا مشابہت ہے کس پہلو سے حضرت علی مثیل عیسیٰ ہے رضی اللہ عنہ وہ علیہ السلام میں جب دونوں نام میرے جملے میں آ جائیں گے تو ایک صحابی ہے ان کے لئے رضی اللہ تعالی عنہ کے الفاظ کہوں گا ایک رسول ہے نبی ہے ان کے لئے علیہ السلام فی کا وصل من عیسیٰ حدث کی تشریح حضور نے جب فرمائی اب غزتھو اليہود حتی بہتو عمہ ان سے انتہائی بودھ رکھا یہودیوں نے انتہائی دشمنی کی بودھ کا لفظ جو ہے یہ بہت ہی عربی کے اندر مہجابے لفظ ہے انہیں ایک جلی دشمنی تھی حضرت عیسیٰ کے ساتھ اور اس دشمنی میں کہاں تک چلے گئے آپ کو معلوم ہے کہ حضرت مریم پر انہوں نے اس دشمنی میں اس حد تک انتہا کر دی کہ ان کی والدہ پر بدکاری کی تحمد لگائی کس پر حضرت مریم پر جن کے لئے میں نے ابھی ارد کیا کہ قرآن مجید ان کو سند دیتا ہے جو لبوت کے بعد بلند ترین درجہ ہے نوہ انسانی کے اندر وہ اس پر فائز ہے حضرت مریم علیہ السلام و السلام حتی بہتو امہ کسی لئے جب یہ لوگ آتے ہیں بیسے تو آج کل یہ بہت موتات ہیں یہودی چونکہ اس وقت تو عیسائیوں کے سہارے ہی دنیا میں ان کا وجود ہے تو اپنی ان چیزوں کو بربلا کہتے نہیں ہیں پھر بھی کبھی کبھی وہ اس کا پورا اظہار کرتے ہیں انہوں نے ایک پکچر بنائی تھی فن آف مین اور ابیرکہ میں چلی ہو یعنی یہ کہ انہوں نے کہا کہ حضرت مسیح یہ جو ہے انسان کے بیٹے ہیں اب انسان کے بیٹے کہنے کا مطلب چاہے شادی تو ان کی ہوئی نہیں حضرت مریم سلام و علیہہ کی شادی تو ہوئی نہیں تو فلس کے معنی کیا ہے اگر کسی انسان کے نقصے سے ہے تو نتیجہ کیا نکلا باقی نتیجہ جو ہے وہ خود چھوڑ دیتے ہیں کہ اب یہ انسان جو ہے خود اس کی خانہ پوری کرے باقی یہ کہ جو اپنے ہاں کی مجالس میں جو کس حضرت مسیح کے بارے میں کہتے رہے اور کہتے ہیں اس کا تو میں یہاں بارا نقلِ کفر کفر نہ باشد میں اس کا جو نقل کرنے کا بھی یہاں کاملی کرنا چاہتا اچھا ایک انتہا پر کوئی یہودی چلے گئے دوسری انتہا پر حضور میں فرمایا محبت ہن نتارا اور نتارا نے ان سے انتہائی محبت کی حتیٰ اندلوہو بالمنزلت اللہی لیسک نہو یہاں تک کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ کو وہاں تک پہنچا دیا جو ان کا مقام نہیں ہے اس میں بھی وضاحت نہیں ہے تفسیر نہیں ہے اس لیے کہ معلوم ہے اللہ کا بیٹا بنا دیا خدا کا بیٹا ہے سلبی بیٹا ہے سلبی بیٹا یہ بھی یعنی یہ کہ یہ نہ سمجھو کہ صرف جو ہے وہ ایک کس تیارے کے طور پر کہا جا رہا خدا کا بیٹا بلکہ وہاں لفظ ابن نہیں بلکہ ولد کا لفظ استعمال کرتے ہیں اور اس کو واضح کرنے کے لیے سلبی بیٹا ہے حضرت مسیح جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سلبی بیٹے ہیں اور یہ کہ تفریر کا ایک جن ہے اقامی میں صلاتہ میں سے ہے خدای میں شریک ہے خدا بنا دیا یہ دو انتہائیں ہوئیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ ایک گروہ انتہائی دشمن ہوا یہاں تک کہ ایسی تحمت بھی لگا دی اور ان کے نصم کو داغدار کر کے اور ان کی والدہ جو ہے ان پر بدکاری کا انضام آئیس کر دیا دوسرا گروہ ان کی محبت میں اس انتہائی کو پہنچا اس غلوم میں اس انتہائی کو پہنچا کہ انہوں نے خدا بنا دیا خدا کا بیٹا بنا دیا خدایوں نے شریک کر دیا جو بدکرین اور اوریاں کرین شرک ہے اللہ کی ذات میں تھی کو شریک کر دینا اس شرک کے جناب نے جرم کے ملتقین ہو گئے یہاں پر حضور کا فرمان تو ختم ہوا اب اس کے حوالے سے خود حضرت علی مزید فرما رہے ہیں سمہ کالہ یہ جو اب راوی ہیں یہ گویا کہ بتا رہے ہیں کہ اس کے بعد حضرت علی نے مزید فرمایا یا حلی کو فی یا رجولان اسی طرح میرے بارے میں بھی دو اشخاط حالات ہوں گے حالات کا بربادی تباہی اور انتہائی زلالت کو پہنچ جائیں گے یا حلی کو فی یا رجولان محبن مفرطن ایک وہ حلات ہوگا وہ برباد ہوگا جو میری محبت میں افراد کو پہنچ جائے گا یہ افراد تو تفرید کا لفظہ آپ استعمال کرتے ہیں ایک پین محبن مفرطن دے انتہا محبت کرنے والا محبت میں غلو کرنے والا محبت کی انتہا کو پہنچا دینے والا میرے اندر وہ اوساف جنوائے گا جو میرے اندر نہیں ہیں بالکل وہی بات کہ حضرت مسیح کو وہاں تک پہنچایا جہاں وہ نہیں تھے اسی طرح میرے اندر وہ ان اوساف کو بیان کرے گا یا یوپر ریزونی یہ وہ لفظ ہے جو عام کتابوں میں آپ نے لکھا دیکھاؤ گا تقریز کتاب کی تقریز ہوتی ہے کتاب کی کوئی تعریف کرتا ہے جو اس کے محاصن ہے ان کو بیان کرتا ہے تو اسے تقریز کہتے ہیں یہی وہی لفظ تقریز باب تقریل سے کہ یوپر ریزونی وہ میرے اندر محاصن وہ بیان کرے گا بیمان ایسا فیہ جو میرے اندر نہیں ہے اور دوسرا کون ہلاک ہوگا دوسرا کون انتہا کو کہتے گا باب مبززون دوسرا مجھ سے بغض رکھنے والا دشمنی رکھنے والا عداوت رکھنے والا جس کے دل میں میرا عناد ہوگا مجھ سے بغض و عداوت ہوگی یحملوہو شنانی علا یبحتنی اور اسے میری دشمنی یہاں تک پہتا دے گی کہ وہ مجھ پر بہتان لگائے گا میرے مجھ کے اوپر وہ جرائم جو ہے وہ مجھ سے منصوب کرے گا کہ جو کس کا کوئی سوال ہی نہیں جسے اللہ نے مجھے پاک و ساپ رکھا یہ ہے وہ حدیث جس کے حوالے سے میں نے اپنی آج کی گفتگو کا عنوان بنایا مسئل عیسیٰ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول مبارک کی شرع آپ اپنے سامنے آنکھوں سے دیکھیں ایک انتہا عبداللہ ابن سبا یہودی جو اس امت مسلمہ کے اندر بلکل وہ جس کو سینج کہا جاتا ہے میرے نظر جو شیطان تھا پولوس سینٹ پول جس کو کہا جاتا ہے اس کا مروض ہے اسی کا ظہور ہوا ہے اس کی شکل کے اندر عبداللہ ابن سبا اس نے یقیدہ پھیلایا اس حد تک آگے گئے کہ انہوں نے تو پھر بھی خدا کا بیٹا کہا تھا اور اس نے خدا قرار دیا ایکسولیوٹلی کلیر ورڈز میں کہ یہ خدا ہے لارڈ انکار نیٹ ہے خدا انہیں حلول کر چکا ہے میں ابھی ارز کروں گا کہ اس شخص کے بارے میں آج کل بعض لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ یہ کوئی شخصیت نہیں تھی ایسے ہی افسانی شخصیت ہے یہ ایسا اس نام کا تو آدمی گزرائی نہیں ہے لیکن یہ کہ اس کے حوالے اس کسرت کے ساتھ پہلی سری کی کتابوں کے اندر موجود ہیں اور میں خاص طور پر جس کا ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ جیسے ہمارے ہاں حدیث کی کتابیں ہیں مخاری مسلم صحیح مخاری صحیح مسلم ایسے ہی مصدر یہ کہ اہلِ تشیعوں کی کتابیں ہیں کافی ہیں اس طرح ہمارے ہاں اثماؤ رجال کی کتابیں جو روات ہیں راوی ہیں ان کے حالات کے بارے میں کتابیں ہیں اسی طریقے سے اثماؤ رجال جو ہیں اہلِ تشیعوں کے ہیں ان کے ہاں اثماؤ رجال کی جو سب سے مسترد کتاب ہے اس کا نام ہے رجالِ کشی رجالِ کشی میں حضرتِ جعفرِ صادق رحمت اللہ علیہ میں علیہ السلام نہیں کہہ رہا کیا کہ ہمارے نظر